اسلام علیکم ویوورز امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ویوورز آپ کے لئے عرض ہے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کے خدا پہ ہو تلاتوں مخیض موجوں سے وہ گھبرائے نہیں کرتے ویوورز آج شیعت کے دور میں بھلائی کے کام کرنے والے تو بہت لوگ ہیں لیکن جو حقیقت میں بھلائی کا کام کرتے ہیں وہ بہت کم ہیں تو ان میں سے میں آج سپیشلی ذکر کروں گا لاسانی میڈیا والوں کا لاسانی میڈیا کو میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر سرچ کی اس کے اوپر ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا یہ واقعہ ہی بہت اچھے کام کر رہے ہیں پھر میں نے ان کے ایک میڈیا ان چارج ہے نزاکت عثمان اس سے میں نے اس سے بات کی پھر میں ان کے کوئی مرخزی رہماں ہیں راجہ ازر اقبال ان دنوں کو دونوں کو خیر میں دل کی گہرائیوں سے خیراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے لاسانی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اس کو بہت زیادہ کامیاب بنایا ہے میں نے پہلی کہا ہے کہ بہت کامل لوگ ہوتے ہیں جو واقعی حقیقت میں کام کرتے ہیں تو ان میں سے یہ دونوں پیش پیش ہیں اور اس کے علاوہ جو یوت فورس کی جو سینئر قیادت ہے اور اس میں کافی سارے نوجوان بھی شامل ہیں ان کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ غریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہر قسم کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھلائی ہیں بھلائی کر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو آپ بھی لاسانی میڈیا والوں کو ضرور سپورٹ کریں ان کی ہیلپ کریں ان کے ساتھ اپنا لاحے مشترکا لاحے عمل اکتیار کریں تاکہ لاسانی میڈیا مزید پھیل سکے مزید یہ غریبوں کے اور اچھے کام آ سکے اور انہوں نے کشمیریوں کے لیے کافی آواز بلاند کی ہے اور ان کے معاملات میں بھی یہ پیش پیش ہیں یہ کسی بھی کوئی بھی ظلم ہو رہا ہو تو یہ اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ میرے افضین میں یہ چیز ہے کہ دو گوڈ ہیو گوڈ آپ اگر کسی کے ساتھ بھلا کریں گے تو اوپر والا آپ کے ساتھ بھلا کریں گے تو وانس اگین میں جناب میڈیا انچارج چودری نزاکت عثمان صاحب اور راجہ مرکزی جو ان کے چیرمین ہے راجہ ازار اقبال ان کو دل کی گرائیوں سے دوبارہ خراجت تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس کام میں ضرور کامیاب ہوں گے ان کی وجہ سے اللہ سانی میڈیا والے ضرور آگے بڑھیں گے کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہوگی آپ کوئی اندر بھلائی کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور میری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالی